آج ہم بات کریں گے تاج محل کے ان بائیس بند دروازوں کے بارے میں آہر ان کے پیچھے کیا موجود ہے؟ جی ہاں تاج محل جو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی امتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا جس کو بنانے میں تقریباً بائیس سال کا عرصہ لگا لیکن ایک کانٹروورسی اس کے بارے میں ہمیشہ چلتی آ رہی ہے کہ آہر تاج محل کے ان بائیس بند دروازوں کے پیچھے کیا موجود ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے ہندو مورتیاں موجود ہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے موجود ہیں اچھے دن اور اسی طرح کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے موجود ہیں سستہ پیٹرول اور ڈیزل اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیچھے موجود ہیں امپلائیمنٹ اپورچونٹیز یہ کانٹروورسی تب شروع ہوئی جب ایک حبروں میں آیا کہ بی جی پی پولیٹیشن رنجیت سنگھ نے آل آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی کہ تاج محل کے بائیس بند دروازوں کو کھول دیا جائے اور یہ چاہتے تھے کہ اے ایس آئی یعنی آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا ایک سپیشل کمیٹی بنائے جو ان بائیس بند دروازوں کے پیچھے جھان کر دیکھے اور ڈونڈنے کی کوشش کرے کہ کوئی اسٹوریکل چیزیں تو نہیں ہیں ان کے پیچھے اس پیٹیشن میں کہا گیا کہ ایسے کلیمز کیے جاتے ہیں کہ تاج محل ایک اکچلی میں ہندو مندر ہے تاج ماہی کے نام سے اور کوٹ کا یہ فرض بندہ ہے کہ ان ہندو دروازوں کو کھولوا دیا جائے اور انڈر فریڈم آف انفارمیشن لیکن کوٹ نے اس پیٹیشن کو ڈسمیس کر دیا ججز نے کہا کہ اس قسم کی پیٹیشن فائل کر کے کوٹ کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کوٹ نے اس پر سوال کیا کہ کس بیسس پر پیٹیشن فائل کی گئی ہے کیا یہاں پر کوئی لیگل یا کنسٹیٹوشنل رائٹ کو انٹریکٹ کیا جا رہا ہے اگر نہیں تو کیا پیٹیشن فائل کرنے کا مقصد ہے یہ ہسٹوریکل ریسرچ کرنا ہسٹوریکل کا کام ہے اور اس کے لیے پراپر میتھوڈالوجی فالو کی جانی چاہیے لیکن دوستو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیٹیشن ڈسمیس ہونے کے بعد بھی بند دروازوں کی کہانی اب ایک داستان بند چکی ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ اے ایس آئی کے آرڈی سوشل انڈیا ایکسپریس کو بتا دیا کہ یہ جو بائیس بند دروازے ہیں یہ اکچلی میں رومز نہیں ہیں بلکہ یہ ایک لمبا سا کوریڈور ہے جس کے دروازے لگائے گئے ہیں یہ بند دروازے کوئی ایسے بند دروازے نہیں ہیں جن کو صدیوں سے کبھی بھی نہ کھولا گیا ہو بلکہ اے ایس آئی کے سٹاف ان کے اکارڈنگ تاج محل کے ان دروازوں کو ہر ہفتے جا کر یا دو ہفتوں میں ایک بار جا کر ان کی صفائی کی جاتی ہے ایک ریٹائٹ اے ایس آئی آفیسر نے بتایا کہ یہاں دیواروں پر کچھ بھی نہیں ہے اور بیسمنٹ میں ایسے کمرے موجود ہیں جو انیوزیلی چیز نہیں مغل امپائر کے دور میں ہومئیوں ٹومس ہے جو کہ ایسی ہی سچویشن میں بنایا گیا ہے جس کے بھی دروازے موجود ہیں اور انڈرگراؤنڈ بیسمنٹ میں کمرے موجود ہیں جو ایک طرح کا کوریڈور بنا رہے ہیں اور جو سٹرکچر ایلیمنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں ایک اور اے ایس آئی آفیسر نے بتایا ہے کہ یہ جو دروازے بند کیے گئے ہیں یہ اس لیے کیے گئے ہیں کیونکہ ٹورسٹ کے لیے کچھ بھی نہیں موجود وہاں دیکھنے کے لیے لیکن پھر بھی ان اے ایس آئی آفیسر نے اپنی ویب سائٹ پر ان کی پچرز اپلوڈ کر دی ہیں جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دروازوں سے کونسٹرکشن کا کام جاری ہے اور تب جا کر یہ ڈیبیٹ بند ہوئی لیکن یہ حال ہی میں نہیں بلکہ پہلے بھی 2015 میں ایسا ہو چکا ہے جہاں پر چھے لائرز نے ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی تھی لیکن اس کا بھی کچھ نہیں ہوا اے ایس آئی کی ویب سائٹ پر یہ جب فوٹوز اپلوڈ ہوئے تو یہ ڈیبیٹ ہتم ہوئی یہ تھی آج کی ویڈیو تاج محل کے ان بائس بند دروازوں کے بارے میں ملیں گے ایک ایسی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نکے پا